السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور چٹ پٹے یہ شامی کباب بہت ہی زیادہ مزے کے بنتے ہیں تو ایک بر آپ بھی ضرور سے بنائیے میرے طرح کیسے بنائیے آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اگر آپ کو میری ریسپی توڑی سے بھی پسند آتی ہے تو پلیز پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیے بینہ مز جائیے گا پرابر میں جو بیل کا بٹن ہے اس کو ضرور سے کلک کر دیں نیو جو کی نوٹیفکیشن کے لیے تو چلی چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کیسے بنتے ہیں یہ بہت زیادہ زبردستہ ٹیسٹ والی شامی کباب تو کباب بنانے کے لیے میں نے لے لیا ہے ایک کپ چینے کی دال اس کو میں نے اچھی طریقے سے چار سے پانچ پانی سے گوش کر کے اس کو بھیگو دیا تھا تقریباً چار گھنٹے کے لیے تو میں نے اس کو دن میں بھیگویا تھا دال ہمارے اچھی طریقے سے پھول چکی ہے تو آپ بینہ بھیگوئے دال کے بھی کباب بنا سکتے ہیں اور یہ لیا ہے میں نے آدھی کلو بڑے کا گوشت اس کو بھی میں اچھی طریقے سے پہلے ہی گوشت کیا ہوا تھا تو آج ہم اسی گوشت کے بنائیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی کباب تو ہم ڈال دیں گے دال میں اس گوشت کو اور اس میں ڈالیں گے ہم کباب والے مسائلے سب سے پہلے میں نے لیا ہے آدھی میڈیم سائز کی پیاز لی ہے میں نے وہ اس میں ڈال دیں گے رفلی چوب کر کے اس کے بعد دیں گے ہم لسن کی کچھ کلیاں تو آٹھ سے دس میں نے لسن کی کلیاں اس میں آٹھ کر دینے ہیں لسن کا بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس میں دو لیں گے آدھرک کے چھوٹے سے ٹکڑے آپ آدھرک کو کٹ کر کے اڈال سکتے ہیں پانس اچھی لیے میں نے سوکھی لال مرچ اس کی جنڈی میں نے ابھی نہیں توڑی ہے بعد میں جب وائل ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کی جنڈی کو توڑ دیں گے لی ہے میں نے گرم مسالہ تو ساری گرم مسالہ میں نے if� merging آدھرک挑ونا اس میں ضرور دیا ہے اور ایک چھوں مڈا مس لیا ہے اس میں میں نے نمک نمک ہم باہ باپ میں ڈالیں گے اور seben resolu ہوں یہ تھا telefonimiے تیست کر کے اور یہ ہمارے سارے بھکباب کے مسالے اس میں پڑ گئے ہیں ہم پڑ گئے ہیں تو آپ اس میں ایک کپ پانی یعا مسے ایک کپ السنگر میں craziestے کپ پانی exchanges کو ہم ایک دم لو کر دیں گے لو فلیم بھی دس سے پندہ منٹ کے لیے اس کو کوک کریں گے جب تک ہمارے گوشت اور دال اچھی طریقے سے گل نہیں جاتی ہے تو تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے اس کے پکنے میں لیکن بہت زیادہ یہ سوفٹ ہو جائے گا تو ہم نے اس کو پریشن کنکر میں رکھ دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھی طریقے سے گوشت کو دال کو گلہ لیا تھا اس کے بعد میں نے ایک بال میں اس کو ٹرانسفر کر لیا ہے ہمارے گوشت بہت زیادہ سوفٹ ہو چکا ہے کہ دال بھی ہمارے اچھی سگل چکی ہے تو اس کو میں نے تھنڈا کر کے ہی نکالا تھوڑا سا ہرڈ ہو رہا ہے لیکن بعد میں یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گا اس کو ہم ڈالیں گے ایک مکسی کے جار میں اور اس کو ایک دو فائن پیس لیں گے تو آپ سل بٹے پہ بھی اس کو پیس سکتے ہیں میں مکسی کے جار میں اس کو پیسنے والی ہوں تو چلیے لے لیتے ہیں ایک چوپر اولی ہے میں نے بڑے سائز کی ایک پیاس دی ہے جس کو میں نے رفلی چوپ کر لیا ہے پاں سے چھے لی ہے میں نے بہت تیز والی ہری میرچے جتنے چٹپٹے ہمارے کباب بنیں گے اتنے ہی مزیے کے لگیں گے تو چوپر میں ڈال کے ہم اس کو چوپ کر لیں گے تو زیادہ اس کو بارک نہیں کریں گے تھوڑا سا موٹا موٹا ہی رکھیں گے کھانے میں اچھے لگے گی پیاس تو ابھی میں نے اس میں ہر دنیا بغیرہ کشن ہی ڈالا ہے ہم نے اپنے ڈال اور گوشت کے مکس کو بھی پیس دیا ہے آپ دے سکتے ہیں کتنا فائن پیسہ تھوڑا سا ڈرائی ہے آپ چاہے تو تھوڑا سا اس میں ایک سی دو چمچ پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا سوفٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے جو پیاز اور میرچ چوپ کر کے لکھی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے تو زیادہ کونٹیٹن ڈالیں گے تو اچھے لگے گا کھانے میں ایک مٹھی ڈالیں گے اس میں بارک کٹا ہوا ہردھنیا آپ اس میں پودینہ ڈال سکتے ہیں بارک کٹ کے تو میرے پاس پودینہ اس ٹائم نہیں ہے تو میں نے نہیں ڈالا ہے اس میں میں نے نمک تھوڑا سا کم ڈالا تھا تو ایک چمچ نمک ہم اس میں اور ایٹ کر دیں گے اس کو ہاتھوں کے ہلپ سے اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے تو پیاز اور میرچ اور ہردھنیا اور ہم نے جو نمک ڈالا ہے وہ اچھی طریقے سے اس میں مکس ہو جانا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کبابوں کا مکس ہمارا بلکل ریڈی ہے تو آپ اس کبابوں کو سٹور کر کے دکھ سکتے ہیں پوری دس سے پندہ دن کے لیے بلکل بھی خراب نہیں ہوتے کیونکہ ڈرائی ہوتے ہیں آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں لے جا سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں کھانے میں کسی بھی وقت آپ کا دل کرا کھانے کا تو اس کو نکالی ہے فرائی کیجئے دی فرائی کیجئے شیلو فرائی کیجئے کیسے بھی آپ کا من ہو اور اس کو انجوائی کیجئے پوری فیملی کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے کباب کو بنا لیا ہے پہلے اس کی بال بنائی اس کو تھوڑا سا پیس کر کے تھوڑا سا میں نے اس کو موٹا بنایا ہے آپ چاہیں تو تھوڑا سا بارک پیانے کے پتلے پتلے بھی بنا سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا موٹے کباب اچھی رکھتے ہیں کھانے میں تو ایک اور بنا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو بس اسی طریقے سے آپ کباب کو بنا کر ایک مردبے میں اس کو سٹور کر سکتے ہیں آپ اس کو فریج میں ہی رکھے گا یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے کتنی بھی گرمی پڑے گی لیکن یہ خراب نہیں ہوں گے تو اس طریقے سے آپ کباب کو بہت ہی ایز لی بنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ مزک لگتے ہیں تو آپ اپنے چوہیس کے مطابق کتنے بھی چٹ پٹے اس میں بنا سکتے ہیں کتنے بھی مسائلے اس میں زیادہ کم ڈال سکتے ہیں کباب کو ہم بنا کر ریڈی کر لیں گے تو اب میں نے کباب کو تھوڑا سا پتلہ پتلہ بنایا ہے تاکہ سکھنے میں اچھی طریقے سے اندر تک یہ سکھ جائیں گے تو آپ اس کے کباب کو کس طریقے سے سٹور کر سکتے ہیں تو اس طریقے کے ہمارے باکس یعنی کے ڈبے ہمارے گھر میں اکثر ہوا کرتے ہیں تو اسی ڈبے میں ہم اس کو سٹور کریں گے تو جتنے کباب کو میں نے سکھنا ہے اتنے میں نکال لوں گی باقیوں میں کباب کو میں سٹور کر کر دوں گی فریج میں جب بھی من کرے گا کھانے کا یا مہمان آ جائیں گے تو میں بہت ہی اس کو نکال کر یعنی کے فرائی یعنی کے سیکھ سکتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی جلدی میں نے بہت ہی زیادہ زبرزر سے ٹیسٹ والے شامی کباب بنا کر تیار کر دی ہیں تو ایک بر آپ بھی ضرور سے ٹرائے کیجئے گا تو اس باکس میں ہم اس کو سٹور کر لیں گے اور ان کباب کو میں ابھی فرائی کر کے دکھاتی ہوں آپ کو تو آپ تھوڑے دیر کے لئے آنے کی آدھے گھنٹے کے لئے اس کو فریج میں رکھ دی تاکہ تھوڑے سے ہارڈ ہو جائیں گے تو سکنے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہو جائے گی تو ایک پین ڈک لیں گے ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا تیل تو میں اس کو ری فرائی نہیں کر رہی ہوں اس کو سکھنے میں ہی اچھے لگتے ہیں یہ چار سے پانچ خرمج میں نے آئل ڈال گیا اس کے اندر تو میں نے کچھا آئل نہیں نہیں للا آئل میرا پہلے سے یہ پکا ýلا رکھا تھا اس میں سے میں مینی ترمی کی ہو کیا تو 4 سے 5 منٹ لگیں گے اس کو سکھنہ میں بہت اچھے سے سکھ جائیں گی اندر تک پک جانا چاہیے تو جلد بازی بلکل نہ کریں یہ کواب بہت سی آرام سے سکھتے ہیں تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے لیکن اندر تک یہ کھوک ہو جاتے ہیں بہت سی کرسپی بنتے ہیں تو اس کی سائٹ کو ہم چینج کر دیں گے تو دو منٹ ہو چکے ہیں اس کو سکھتے ہوئے ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے دوسری سائٹ سے بھی دوسری تین منٹ کے لیے ہم اچھے سے سکھ لیں گے اور دوسری سائٹ بھی ہم چار سے پانچ چمچ آئلس میں لگا دیں گے تاکہ دوسرے طرف سے اچھے سے یہ سکھ جائیں گے تو فلیم کو یہ تو میڈیا میں رکھیں گے تو ایک بر آپ بھی ضرور سے بنا کے دیکھئے گا ابھی تو بخرید کا ٹائم چل رہا ہے تو آپ مٹن کے بنائیں بڑے کے گوشت کے بنائیں آپ اس کو چکن کے بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی گوشت کے آپ بنا سکتے ہیں اس کباب کو بہت زیادہ مزی کے لگتے ہیں تو لیجئے کباب سکھ کر ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں دکھاتی ہوں میں آپ کو نکال کے تو بس کبابوں کو نکال لیں گے تو آپ اس کے ساتھ تک ہی چٹنے بنا سکتے ہیں اسلاد بنا سکتے ہیں آپ اس کو بریانے سے کھا سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پوری پراتا ہو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ تو کبابوں کو اس طرح سے میں نکال لوں گی تو لیجئے ریڈی ہے ہماری بہت زیادہ ٹیسٹی شامی کباب تو امید کرتی ہوں آپ کو میری شامی کباب کی ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز پلیز ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں چینل پر لیں ہوئے تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر دیں نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے تو کبابوں کی بہت ساری ریسپیز میرے چینلنگ پر پہلے سے یہ اپلوڈ ہے آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں دسکرائب باکس بھی دی دوں گی اب وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد دکھیں اپنا بہت سارا خیال دکھیں ملتی ہوں بہت جلدی نیو ریسپی کی ساتھ اللہ حافظ